اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز فرینڈز فالوورز میم ران بنتی اے آئی ایم ایم ڈسٹرک پریزیڈنٹ جون پور آپ تمام لوگوں کے درمیان میں اس وقت فیس بک لائک پر حاضر ہوں عزیز دان محترم دو ہزار بائیس میں اتر پردیش کے اسیمبلی کے چناؤں ہونے ہیں اور اس میں مجلس تحادل مسلمین نے اپنی پوری رڑنیت کے ساتھ انشاءاللہ اس بار اسیمبلی کے چناؤں کو لڑے گی اس کے پہلے مجلس اتر پردیش کے اندر کہیں نہ کہیں جو نامنیہات سیکلر دل ہے ان کے اوپر ذمہ داری چھوڑی چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو چاہے وہ بسپا ہو چاہے وہ کانگریس ہو کہ آپ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو روکنے کا کام کریں مگر افسوس کی دوہزار سترہ کا ایلیکشن آیا اور اتر پردیش کے سابق چیف منسٹر جناب اخلیش یادو جی پوری طریقے سے بیک فوٹ پر نظر آئے بھتپا پوری طریقے سے بی جے پی کے سامنے بیک فوٹ پر نظر آئی اور کانگریس پوری طرح لپت پرائی پرالی کی طرح اتر پردیش میں ایلیکشن کو لڑی جب بی جے پی کامیاب یہاں ہو گئی اور ہمارے صدر محترم جناب بیش رس الدین ویسی صاحب نے یہ دیکھا کہ اتر پردیش کے اندر بی جے پی کو روکنے کی خوط طاقت ان نامیہات سے کلر دلو میں نہیں ہے تو اس بار تیہ ہوا کہ اس بار اسمبلی کے انتخابات کو مجلس تحادل مسلمین پوری مجبوطی کے ساتھ لڑے گی اس کی رنیت الحمدللہ تیار ہو چکی ہے اور اس وقت پارٹی کے صوبائی صدر جناب شوکت علی صاحب پسچم کے دورے پر ہیں وہ لخنوں اور فیرو جاباد اور پسچم کے تمام جلوں میں اس وقت دورے پر گئے ہوئے ہیں اور میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے ہمارے پردیش شدیت جناب شوکت علی صاحب نے کہا کہ ہم سو سیٹوں پر اپنے چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اوطالہ پوری مجبوطی کے ساتھ لڑیں گے اور وہی مجلس نے یہ تیع کیا کہ جو لوگ بھی چناؤ لڑنے کے لیے آویدن کرنا چاہتے ہیں وہ آویدن کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے ان کو ایک کانٹیکٹ وہ سائن کرنا پڑے گا تاکہ وفاداری کانٹیکٹ جس سے کی جو بھی ایلیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کا حق ہے کہ وہ آویدن کرے اور اپنا وفاداری کانٹیکٹ سائن کرے اور ٹکٹ کسی کو بھی ملتا ہے وہ پارٹی کے پرتی وفادار رہے اور اسی کے ساتھ مجلس تحادل مسلمین نے اپنے اتر پردیش کے اندر چناؤ لڑنے کی پوری رہنیت مکمل کر لی ہے اور ان جگہوں کا جن ویدان سبحاؤں پر ایلیکشن لڑنے ہیں کہیں نہ کہیں اس کی روپ ریکھا تیار کی جا رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس بار اتر پردیش کے اندر ایم آئیم بہت ہی بہترین ریزلٹ دینے والی ہے ابھی پنچائت کا ایلیکشن اتر پردیش میں گزرا اور یہاں پر مجلس تحادل مسلمین نے کئی سیٹوں پر خامیابی حاصل کی اور اس سے یہ محسوس ہوا کہ نہیں مجلس کا آرگنائیشن بہت ہی زبردست ہے اور ووٹر ایم آئیم کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لے رہا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری ترجمانی سماجبادی بسپا کانگریز جیسے دل نے نہیں کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی تو مسلم کمیٹی وہ خاص کر کے اس نے بی جے پی کو کبھی ووٹ ہی نہیں دیا تو اس سے سوال جواب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اجدان مہترم ووٹرز کے ذہن میں یہ ہے کہ اب ہماری لڑائی جو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری لڑائی کانگریز اور سماجبادی لڑے گی مگر اب وہ اس نے رجحان بنا لیا ہے کہ نہیں یہ فلاپ ہو چکے ہیں پوری طریقے سے یہ نتمس تک ہو چکے ہیں پوری طریقے سے یہ بی جے پی کے سامنے پوری طریقے سے دھراشا ہی ہو چکے ہیں اور اب بی جے پی کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے وہ ایم آئیم دے سکتی ہے تو اجدان مہترم اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو جو بھی محبان مجلس ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مہترم جناب یہ جو اسمبلی کا الیکشن ہے یہ بہت ہی مہتپور الیکشن ہے برائے مہربانی اس الیکشن میں اپنی بھرپور محنت کریے محنت کریے نہیں بلکہ ابھی سے محنت کے لیے آپ لوگ سلکوں پر اتر جائیے گلی محلوں میں پاسپلوس میں اپنے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کریے کیونکہ اجدان مہترم اس کے بعد پھر ہمارے پاس وقت پانچ سال بعد آئیں گے اور پانچ سال میں اگر ہم نے صحیح حکمت کا استعمال نہیں کیا اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پانچ سال ہم کو افسوس ہوگا اور اجدان مہترم آپ کی آواز اب کوئی کانگریس اور سماجبادی نہیں اٹھانے والی ہے آپ دیکھئے کہ سماجبادی کے اتنے بڑے قدعور لیڈر آزم خان صاحب کی کیا حال ہے وہ جو سماجبادی پارٹی اپنے قدعور لیڈر کے ساتھ نہیں اپنے سماجبادی میں سیکنڈ پوزیشن والے لیڈر کے ساتھ نہیں کھڑی ہو پائی وہ عام جنتہ کے لیے کہاں ساتھ کھڑی ہوگی تو اجدان مہترم وہ ساتھ کھڑی ہوگی ضرور کھڑی ہوگی مگر جب یادو کمیونٹی کا معاملہ رہے گا تو یقیناً وہ کھڑی رہے گی میں مانتا ہوں کہ سماجبادی پارٹی بہت انصاف پسند پارٹی ہے مگر کس کے لیے وہ اپنے کمیونٹی کے لیے وفادار ہے وہ اپنے کمیونٹی کے لیے لڑائیاں لڑتی ہے مگر ہم نے کبھی اپنے کمیونٹی کا کوئی لیڈر نہیں بنایا ہم نے اگر اپنے کمیونٹی کا کوئی لیڈر بنایا تو وہ لیڈر کم اور ڈیلر زیادہ تھا وہ مسلم نام کا اردو نام کا ضرور ہوتا تھا مخوطہ اس کے اوپر ضرور ہوتا تھا مگر وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی کمیونٹی سے وفاداری کم اور سماجبادی اور کانگریس جیسی نامیہات پارٹیوں سے وفاداری زیادہ رکھتا تھا تو اجدان مہترم یہ تمام کی تمام چیزیں یہ سمجھنے کی بات ہے پانچ سال بہت زیادہ وقت ہوتے ہیں اور پانچ سال کے بعد پھر یہ موقع ملنے والا ہے آپ لوگوں کو اگر آپ نے اس بار سیاسی شعور کا استعمال کیا اپنے ووٹ کو صحیح جہاں ڈالا اپنی قیادت کو مجبوط کیا اپنی پرچم کو کا پہچان مرایا تو یقین جانئے گا کہ آنے والے وقت میں مجلس تحادل مسلمین آپ کے حق حقوق کو آپ کی چوکھٹ پر لے کر کے آئے گی اجزان مہترم آپ کے چوکھٹ پر لے کر کے آئے گی تو میرا جیس ساکھیوں میں آپ لوگوں سے عدباً اپیل کرنا چاہتا ہوں خاص کر جو محبان مجلس ہیں ان سے کہ آپ تمام لوگوں بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھئے اور اپنے آس پاس کلوز گاؤں کے لوگوں کو بتائیے کہ ایم آئی ایم کیوں ضروری ہے ایم آئی ایم کا جیتنا کیوں ضروری ہے آواز کو بلند کرنا کیوں ضروری ہے اپنی ایک الگ آئیڈنٹیٹی پہچان بنانا کی ضروری ہے اور اجزان مہترم یہ آپ کا سمجھدھانک رائٹ ہے آپ کا سمجھدھانک ادھکار ہے کہ آپ اپنی پسند کی پارٹی کو مجبوط کریں اور ووٹ کریں اور آپ ان پارٹی کو ووٹ کریں جو آپ کے حق کی آواز اٹھا رہا ہے تو اجزان مہترم یہی تمام چیزیں آپ لوگوں کے درمیان میں میں عرض کرنے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں کافی دنوں بعد آپ تمام فیس بک فرینڈز کا میں ممنون و مشکور ہوں آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا ایسے ہی محبتوں سے نمازتے رہے ہیں اجزان مہترم مگر یہ ساری محبت یہ مجلس سے بیشتہ سودین اویسی صاحب سے یہ ساری محبت اگر ہم اس کو ووٹ میں تبدیل نہیں کر پائیں گے تو اس محبت کا کوئی بھاؤ نہیں رہے گا کیونکہ یہ جمہوریت ہے یہاں ووٹ ہی سب سے بڑی طاقت ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیشتہ سودین اویسی صاحب مجبوط ہو تو اپنے ایک ایک ووٹ کو امائیم کے لئے استعمال کرنا ہوگا پتنگ چنو نشان پر استعمال کرنا ہوگا اگر ہم یہ کرنے میں ناکامیاب رہے تو یقین جانئے گا کہ ہم کلحالی سے خود اپنے پیروں کو کاٹ رہے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ آپ کے درمیان میں آئیں گے یہ لوگ اور یہ بتائیں گے کہ نہیں صاحب ہم بہت اچھے ہیں ہم نے آپ کے لئے بہت اچھا کام کیا مگر آپ ان لوگوں سے سوال کریے گا کہ جب ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہا تو آپ کہا تھے جب ہمارے اوپر ہمارے ادھکار اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا رہا تو آپ اس وقت کہا تھے جب ہمارے ادھکار چھینے جاتے رہے تو ہمارے تو آپ کہا تھے تو جب آپ سوال کرنا سیکھئے گا تو انشاءاللہ اوٹالہ ان تمام لوگوں پر جواب نہیں رہے گا اور جب آپ سوال کریے گا تو آپ لیڈر بنیے گا اور جب لیڈر بنیے گا تو اپنے گاؤں محلو اپنے شہر کے لوگوں کا آپ خیال لکھئے گا ان کے حق اور حقوق کو پہنچائیے گا سوال کرنا بہت ضروری ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ امائیم سے بھی سوال کریے آپ ہم سے بھی سوال کریے مگر ازان محترم مگر ہم کو مجبوط کریے پہلے پارٹی کو مجبوط کریے پہلے اور سوال کریے خاص کر کے جن پر اب تک آپ تمام لوگوں نے بھروسہ جتایا ہے جس پر آپ تمام لوگوں نے ووٹ دیا ہے جو آپ کی ادھکاروں پر جن لوگوں نے ڈھاکا ڈالا ہے تو ازان محترم اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ مجلس کے لیے گاؤں گاؤں میں محنت کریے گا مجلس کے پرچم کو اپنی چھتوں پر لگائیے گا مجلس کا پیغام گھر گھر پہنچائیے گا بیشتر صاحب کی ایک ایک بات کو لوگوں تک پہنچائیے گا مجلس کے جو بھی کام ہے ان کو لوگوں تک پہنچائیے گا یہ بے انتہا ضروری ہے ازان محترم میں آپ تمام لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوتا رہا ہوں پھر ہوتا رہوں گا آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ازان محترم مجلس کے پہنچائیے